بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَيِقَامَ الصَّلَاةِ وَيِّدَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ سلام پڑھیں محمد وآلہم اگر ایک بہتر اور اچھی سلامات لشات فرمانے تو مزرگانِ قبول ملت نوجوانانِ عزیز قرآنِ مجید جو ہم سب کے لئے ہدایت ہے اس قرآنِ مجید کے سورہِ مبارک ہے انبیاء کی ایک آئے کریمہ حضرات کی گفتگو کے لئے منتخب کیے چونکہ گفتگو آج شبے پچیس محرم میں مرقض ہو رہی ہے منوان کا اظہار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اسی قیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے کے تہتر نمبر کی آئے کریمہ ارشادتا وَجَعَلْنَا هُمْ اَئِمَّا ہم نے ان کو امام بنایا ہم نے ان کو امام جَعَلْنَا ہم نے بنایا ہم ان کو آئیمہ امام بنایا یعنی گفتگو اماموں سے متعلق ہے کون امام ہیں یَحَدُونَا بِعَمْرِنَا ان اماموں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں ان کا کام ہدایت کرنا ہے اور ہدایت وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں ہمارے عمر سے ہمارے حکم سے کرتے ہیں جہاں ہمارا حکم ہوتا ہے وہاں وہ ہدایت کرتے ہیں یہ پہلی صفت ہے انہیں اماموں کی جس کو اس نے بنایا ہے دوسری مندل وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ اور ہم نے وحی کی انہیں اماموں کی طرف یعنی ابھی امام بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کا اللہ سے رابطہ نہ ہو نہیں اماموں ہیں جن کے اوپر سلسلے وحی ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ دیکھیں دوسری صفت آئی پہلی صفت تھی یعنی ابھی امر ہمارے امر سے ہدایت کرتی ہیں دوسری صفت تھی وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَأَلَى الْخَيْرَاتِ ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے کی وحی کی ہے اب تیسری صفت وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ ہم نے وحی کی ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں قیامِ نماز کی وحی یعنی جو وہ نماز قائم کرتے تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہماری وحی کے تابع ہماری وحی کے تابع وَأَوْحَيْتَعَ الزَّكَاةِ یہ چوتھی صفت ہے ان کو ہم نے وحی کی ہے کہ وہ زکاة کی ادائیگی کریں چار صفتیں سامنے آئیں اور چاروں صفتوں کا عنوان دیکھ لیں آپ یَحَدُونَ بِأَمْرِنَا ہدایت کرتے ہیں تو ہمارے امر سے اَوْحَيْنَ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الخیرات اچھا کام کرتے ہیں تو ہماری وحی سے وَإِقَامَ السَّلَاةِ نماز قائم کرتے ہیں تو ہماری وحی سے وَإِقَاةَ الزَّكَاة زکاة دیتے ہیں تو ہماری وحی سے چاروں منزلوں کے اوپر انہوں نے اپنی مرضی کو سامنے نہیں رکھا ان اماموں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کی مرضی کے تابع ہے آپ دیکھیں میں جملہ کہہ کے آگے گفتگو کو پڑھاؤں گا یہی سے ملاحظہ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ امام ہوتا کون ہے امام کسے کہتے ہیں جو اپنی خواہشات پہ چلے وہ امام نہیں ہوتا جو مرضی مابود کا پابند ہو وہ امام ہوتا ہے جو مرضی مابود کا پابند ہو وہ امام ہوتا ہے اب ایک آخری صفت جس کو کوال مجید نے بڑی تم تراغ کے ساتھ بڑے اہم ترین مرحلیں برک کیا وہ توجہ برمائے وَكَانُوا لَنَا آبِدِينَ اب یہ پانچویں صفت اور آخری صفت لفظ کان کے ساتھ ہے کانا کانا کا تعلق عربی زبان میں ماضی سے ہوتا ہے قرآنِ مجید کی بہت عادت آیت ہے آپ لوگوں کو بفیضِ مجالی سے یاد ہے ایک آیت پڑھوں وَكَانَ مِنَ الْجِنُ وہ جنوں میں سے تھا یعنی گزشتہ پورا ماضی جننات میں سے ہے یعنی گزشتہ کانا من القافرین وہ تو تھا ہی قافرین میں سے اس کا مطلب کانا کا تعلق ہوتا ماضی سے ایسا نہیں ہے کہ آپ ماضی کو یہ کہہ کے بھول جائیں کہ کیا ضرورت ہے ماضی کی کیا ضرورت ہے پچھلی باتوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے پچھلے قصے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے پچھلے واقعات کے بیان کرنے کی ارے اب تو اب دیکھئے اور آنے والے زمانے کو دیکھئے قرآن امام کی آخری صفت کرے وہ کانون کانون ان اماموں کی آخری صفت یہ کہ وہ تھے یعنی ان کا ماضی تھا کیسا لنا عابدین ہماری عبادت کرنے والے یعنی وہ ایسے تھے جو ماضی میں بھی ہماری عبادت کرنے والے تھے یعنی اگر کوئی کسی کے ماضی کو اٹھا کے دیکھنا چاہے اور کسی کی امامت کو سامنے رکھنا چاہے اور کسی کو امام ثابت کرنا چاہے تو یاد رکھیں امامت کے ثبوت سے پہلے یہ دیکھو ماضی کیسا ہے سوچھو فرمائیے گا یہ دیکھو ماضی کیسا ہے کس کی عبادت کرنے والے ہیں بودوں کی عبادت کرنے والے ہیں یا اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یہ سب سے اہم بڑھالا ہے اب یہ پانچ صفتیں ہیں ان کو سامنے رکھئے لفظ اختتامو توقانو لنا عابدین ان اماموں کی صفت یہ ہے کہ وہ عابدین میں سے ہے عابدین میں سے یعنی اماموں کا شرح یہ ہے کہ وہ عابدین میں سے ہوتا ہے دنیا سمجھے کہ کون امام ہوتا ہے جو عابدین سے ہو اب سمجھے کہ اگر کوئی امامت کا ثبوت ہو تو یہ کہ عابدین میں تو اب اس کی عظمت کیا جس کو عابدین نہیں زین العابدین کہا جاتا ہے بس سلامات پڑھ لیے محمد وعالی جس کو عابدین نہیں زین العابدین کہا جاتا ہے اب نیکی میں آپ کی خدمت گا دیا میں ارز کروں اور آپ ملاحظہ فرمائیں گے نقص فرمائیں گے کہ مجلس کس قنوان کے تحت کے اور کہاں گفتبو جانی ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے جس طرح کی طلب کی ضرورت ہے اور اگر یہ کیفیت نہ بھی ہو تو محق کیجے گا پھر مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت اچھا لگا مجھے اس وقت مجھ سے گفتبو کی گئی وعدہ لیا گیا تو بتایا گیا کہ بھئی یہ مولا سجاد سے متعلق پروگرام ہے اور دبے لفظوں میں صحیح مگر مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میرے مزاج کے مطابق معاملہ تھا تو کہا گیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو گفتبو مولا سجاد سے متعلق ہو میں نے کہا اگر ہر ذاکر کو وعدے کے وقت ہی ایک موضوع کا پابند کر دیا جائے تو ما شاء اللہ سے پھر بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں دائرہ کے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ضرورت کس شئے کی زیادہ ہے مسالہ یہ ہے کہ یہ فرش عذا جو بچھا ہوا ہے مولا سجاد کے حوالے سے اب دائرہ ہے کہ اس کو تدیر عرصہ گزار چکا ہے جیسے کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ اس نمبر کا دور شہوان ٹالیسوہ نمبر مجھے بتایا گیا یہ ٹھٹی نائن ہے ٹھٹی تری باقی تیتیس نمبر کا ہے اب تیتیس سال سے اگر کوئی کام انجام دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام انجام دینے والے کسی چیز کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں تب ہی تو انجام دے رہے ہیں اور آپ جو لوگ بھی کار خیر کو انجام دے رہے ہیں ان کی نظر میں یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مولا سجاد کی زندگی کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں تب ہی تو ذکر سجاد ہو رہا ہے اگر یہ آپ کو احساس نہیں ہے تو یا بیٹھے کیوں ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو احساس ہے کہ اگر چوتھے امام کی تاریخ شہادت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے حوالے سے گستبو ہو تو کم سے کم دنیا کو معلوم ہو کہ حقیقت سجاد کیا ہے دیکھیں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں میں جس دوسرے رکھ کو پیش کروں گا اشاقن کہتے ہیں جو گزر رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ الفاظ کے پابند ہو کے رہ گئے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کی صحیح طور کے اوپر نہ تو ادراک ہے ان چیزوں کا نہ ہمیں دل میں مولا سجاد کے مطالع لفظ سجاد کا پتا نہیں ہے میں مولا زہر العابدین کا لفظ پتا نہیں ہے میں ماں کیجئے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں اس کو اپنی حد تک ذمہ دار ہوں اور میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں محقیجے گا آپ کے لئے بلکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بات ہو تو میں اپنی ذات کا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس میں آپ مطالع ہیں نہیں میں خود مطالع ہوں ابتعلیٰ کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ مجھے لفظ سجاد یاد نہیں رہتا مجھے زہر العابدین یاد نہیں رہتا مجھے سید ساجدین یاد نہیں رہتا میں اکثر ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں بیمارے کربلا نجانے قوم کو کس بیمار کو کس انوان سے پیش کرنا تھا کیا مولا سجاد کی زندگی دیکھیں سن اڑتیس ہجری میں پیدائش ہے سن اڑتیس ہجری میں مولا سجاد کی پیدائش سن اڑتیس ہجری میں اور آپ کی خدمت میں ارز کروں ذوق ذرا بلند کریں اور میرے نوجوان دیکھیں بزرگوں کو پتا ہے میں صرف یاد دہانی کے لئے طور پر ارز کرنا ہوں مولا حسین علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں مولا حسین کے تین بیٹے ہیں مولا حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہر بیٹے کا نام علی علی نام مولا سجاد کا بھی علی ہے نام علی ہے غور کیجئے گا نام علی ہے کیا میں جو بات ارز کرنا ہوں درہا میری رخ کو دیکھیں گے آپ کیا مولا حسین کے پاس ناموں کی کمی تھی آخر وجہ کیا ہے کہ نام علی رکھ رہے ہیں اور نام کا علی رکھنا خود مولا حسین کا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک باپ نے نام رکھا حالانکہ حق الولد علی الوالد ایوحسن اسنا باپ کا بیٹے پہ پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے تو انوانے باپ دیکھا جائے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھا نام رکھے لیکن اگر نام رکھنے والا سمانے کا امام ہو نام رکھنے والا اگر معصوم ہو تو فقط نام نہیں رکھتا وہ در حقیقت نام نام نہیں ہوتا کردار کی علامت ہوتا ہے اب اگر مولا حسین نے نام علی رکھا تو اس کا مطلب یہ کہ تینوں بیٹے علی ہیں تینوں بیٹے علی اب دیکھیں لطف اب آئے گا دیکھیں میں خصفت میں کروں تینوں بیٹے علی اب خاص طور پر تینوں علی ہے لیکن جو رتبہ مولا سجاد کا ہے اس کی کیفیت دیکھیں گے آپ توجہ فرمائیں گے سن 38 حجری میں پیدا ہی سن 40 حجری میں مولا علی کی شہادت یعنی جس وقت مولا سجاد پیدا ہوئے اس وقت گھر میں سب سے بڑی شخصیت کا نام علی سب سے بڑی شخصیت کا نام علی علی کا مطلب بلند شیخ رجب علی برسی کتاب کا نام بسائر الدرجات انہیں بڑی عجیب بات لکھی انہیں کہا جب اللہ کسی کا نام علی رکھے تو علی کا مطلب بلند اور جس کو وہ بلند کہہ دے وہ کبھی پست نہیں ہو سکتا اس میں پستی نہیں ہو سکتی وہ جہاں رہے گا وہ بلند رہے گا میدان میں ہے تو علی ممبر میں ہے تو علی مسجد میں ہے تو علی بلندی پہ ہے تو علی سجدے کی پستی میں ہے تو علی توجہ فرمائیے کہ جہاں ہے وہاں علی اب توجہ کیجئے کہ علی کی موجودگی میں اگر کوئی علی ہو دیکھئے کسی عام آدمی کا کسی کو عالم کہنا اور ہے کسی عالم کا عالم کہنا اور ہے مرجع تقلید آج کے زمانے میں جو تعیل ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کیا آپ سب ملکے کہیں فلا صحابہ یا دلنا ہے نہیں ایک مجلسِ خبرگاہ میں اہلِ خبرہ بڑے بڑے آیاتِ اعظام آگائے سستانی ایسے ہی مرجع وقت نہیں ہے زمانے کے بڑے بڑے آیاتِ اعظام نے کہا کہ یہ مرجع وقت ہے یہ عالم ہے یہ کائنات میں اس وقت شیعوں کے اندر ایک فرد ہے کہ جن کو مرجع وقت ہونا چاہیے منہوں نے کہا تو مرجع ہوئے عام آدمی کے کہنے سے مرجع نہیں ہے عام آدمی کے کہنے سے وہ عالم نہیں ہے علماء نے کہا آیاتِ اعظام نے کہا اب اگر کوئی آیاتِ اعظام کی موجودگی میں عالم ہو تو اس کا علم اتنا بلند ہوگا اب اگر کوئی علی کی گوند میں آئے اور اس کو علی کہا جائے آپ توجہ پر بھائیئے کہ وہ کسان کے اوپر ہوگا اس کو علی خود علی کہہ رہے ہو حالانکہ علی ایک ہی علی رہے اس کے بعد کوئی دوسرا علی اللہ نے نہ بنایا بعد میں بنایا تو یہ پہلا ہے جو علی بن کے آیا ہے معصوم کی زبان اللہ کی مشیعت کی مظہر ہوتی ہے حسین نے نام علی رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار میں بھی علی ہے صفات میں بھی علی ہے علم میں بھی علی ہے ہل میں بھی علی ہے زمانے میں بھی علی ہے مکان میں بھی علی ہے ہر جہد سے علی اب جس کو علی علی کہہ رہا ہو تو سن اوپیس جی کے اندر علی کی موجود کی کے اندر علی نام رکھا حسین نے علی تاکہ کردار علی دنیا کے سامنے آئے اور حسین نے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھ کے در حقیقت قیامت تک ہر فرد کو متوجہ کیا کہ میں حسین ہوں اور حسین ہو کے فیصلہ کر رہا ہوں کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا جب تم ان کے میدان دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا جب چھے مہینے کے بچے کو لے کے جاؤں گا تو دنیا آسگر کہے گی مدر میں نام علی رکھ کے بتاؤں گا یاد رکھو چھے مہینے کبھی آتا ہے تو آٹھ لاکھ کی فوج میں کھلبری پیدا ہو جاتی ہے سلامہ پڑے محمد و آل محمد اب توجہ پرمائیں گے آپ حضورا کہ نام علی رکھا مولا نے کیوں نام رکھا اب اس کی ایک خاص کہتی ہے کیوں رکھا یہ پڑک سلطنہ ہے کیونکہ جب بھی کوئی معصوم کسی کا نام رکھتا ہے تو فقط نام نہیں ہوتا دیکھیں ہمارے یہ نام رکھنے کا ایک رواج ہے کہ نام رکھا جاتا ہے حالانکہ سمجھدار لوگ علماء کے پاس جا کے نام مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید سے نام نکال دیجئے کہتے ہیں کہ علم عدد کو دیکھ کے نام رکھ دیجئے کیوں؟ لیکن نام کا اثر زندگی پر پڑتا ہے جس کا نام علی ہو صفت سجاد ہو صفت زین العابدین ہو عجیب مندل ہے آپ قرآن مجید کو دیبلی متعلیہ کریں بہت گہرائی کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے اللہ نے ملائکہ کا بھی ذکر کیا ہے جب ملائکہ کا ذکر کیا تو کہا سجدہ کرنے والے ہیں انبیاء کا ذکر کیا تو کہا قبادت کرنے والے ہیں انبیاء عابدین میں ہے ملائکہ ساجدین میں ہے لیکن جب مولا سجاد کو دیکھا تو ساجدین میں نہیں ہے سیدو ساجدین ہے اور عابدین میں نہیں ہے زین العابدین ہے تصور کیلئے جو جو زین العابدین ہو سیدو ساجدین ہو وہ کس مرتبے کے اوپر اب جس جہد کو مجھے پیش کرنا ہے وہ جہد آپ ملاہدہ فرمائیں جس جہد کے ساتھ میں آپ ملاہدہ فرمائیں گے وہ توجہ فرمائیں گے بہت دلکت کے ساتھ میں اس بات پر اشارہ کرنا ہوں کاش میری زبان سے نکلی بھی بات آپ کے دل تک پہنچے اور آپ اس بات کو محسوس کریں بس ایک صفت ہے جس کو مجھے اس آئے کریمہ کے روشنی میں آپ تک پہنچانا ہے بس ایک صفت توجہ کیجئے گا ظاہر کے آج کی شب خاص طور پر اگر ہم نے کچھ مولا سجاد کی حیثیت کو سمجھنے کی کوئش کی تو بڑی بات ہو مولا حسین علیہ السلام لیکن میں بابی مسائل میں نہیں ہوں لیکن میں کیا کروں کہ مولا سجاد کی عظمت کی بیان کرنے کے لیے مجھے کچھ چیزیں اٹھا نہیں ہیں کربلا کے لیے نکلے کربلا آباد کرنے والی شخصیت کا نام حسین کربلا آسانی سے نہیں بنتی کربلا بہت مشکل سے بنتی دیکھیں میری آواز اس مائی کے توسط سے وہاں تک بھی پہنچ رہی ہے جہاں تک میں پہنچانا جاتا ہوں جہاں تک میں پہنچانا جاتا ہوں کربلا ایسی نہیں ہے کہ ایک دن سے بن جائے کہنے والے نے کہا اب یہ اس کا اپنا ذاتی نظریہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن انہیں آگے پڑھ کے جو دوسرا بسرہ کا اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے انہوں نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ ہر کربلا سمجھ میں نہیں آتی یہ آپ کی اقیدت ہے جو آپ نے فون ایک لفظِ ہر کو بس سے بدل دیا اور یہ بس بھی لفظ بہت آسان لفظ نہیں ہے قرآن با سے شروع ہوتا ہے ونناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے یہ بس بس نہیں یہ پورا قرآن سنٹا ہوا ہے یعنی اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سامنے رکھ لیجئے قرآن سمجھ میں آ گیا تو قربلا سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے نا اب میں نے خدمت پر جو ارز کرنا ہوں بہت توجہ کیجئے گا میں تصویر کے جس روح کو دکھانا چاہتا ہوں تو سمجھیں گے آپ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج آپ سمجھ سکتے ہیں آج سے مرادی ہے کہ اگر آپ آج سے پندرہ سال بیس سال پہلے جائیں تو یقین وانے جو بنرگ ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہاں واقعا یہ پندرہ سال پہلے نہیں سمجھا جا سکتا تھا اب دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں خدا کے لیے میں ایک مذہبی سکولر ہوں مذہبی بات کرنے میڈیا کی حیثیت کیا ہے یہ آپ آج اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جس کو چاہیں جیسے چاہیں لفظ استعمال کروں لطفہ جائے گا آپ کو جب چاہیں جس کو چاہیں پپو بنا لیں آپ غلط تو نہیں ہے پہنچ رہی بات میری ٹوٹل کھیل میڈیا کا ہے غلط تو نہیں ہے بات صحیح ہے نا میری بات کیا کچھ نہیں ہوا دو دن پہلے بھی پارلیمنٹ کے اندر تھٹین ٹائمز لانچ کیا گیا یہ 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 معافی جگہ بات نہیں کر رہا ہوں اشاہ دے رہا ہوں حالانکہ چھے مہینے پرانا بی بی سیکرٹ ویڈیو خود غلط ثابت کر رہا ہے کہ یہ نہیں یہ مگر میڈیا کی طاقت پاس میں ہے تو انسان جھوٹ بھی بولتا ہے تو جڑت کے ساتھ بولتا ہے اب سمجھئے گا دیکھئے دو لمحے کے لیے مولا سجاد کو شہزادی زینب کو دو شخصیتوں کو آپ الگ کر لیجئے اور الگ کرنے کے بعد اب کربالا کا تصور کیجئے ان دو لوگوں کو بلکل بھی دیکھیں میری بات خدا کے لیے اس ممبر کی اترازم آپ اس فرشی عذاب پہ بیٹھے ہوئے اس فرشی عذاب کیا آپ کو قسم بلکل بھی عقیدت کے تناظر میں میری بات بلکل نہ سنیے گا میری بات اگر عقل ایکسیپٹ کرے قبول کرے تو آپ مانے اور ماننے کا مطلب بلکل میں اترک آسمی ہے مزاج نہیں ہے میرا مزاج ہی نہیں ہے ممبر پہ کہنے کا کہ آپ بولتے آئیے بولنے کے لیے تو میں آیا ہوں آپ کیوں بولیں گے بھائی میں بولنے کے لیے بیٹھوں آپ کیوں بولنے گا چکچا سنیے سننے کے لیے آپ آئیں آپ سامین ہیں بولنے کے لیے میں بول رہا ہوں متقلم میں ہوں آپ سمجھئے جو اٹس کر رہا ہوں اور دیپلی دیکھئے جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات دل تک لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے اور اس عظمت کو سمجھئے گا توجہ برمایئے گا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ مجلس میں بیٹھے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اگر مجھے ہی پتا نہیں ہوتا آپ کو کیا پتا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں بلکل نہیں میں یہ بھی نہیں کہتا میں شہر خموشہ میں پڑھنے کہا دی نہیں ہوں بلکل نہیں میں ہر جگہ پڑھنے کہا دی ہوں جہاں بھی سننے والے ہوں سنے اور سننے کا تعلق کان سے ہوتا ہے دبان سے نہیں ہوتا جو بات اچھی لے گیا خود بولیں نہیں مجھے کیا کہ بلوانے کیا آپ کو کہ آپ کا بولنا آپ کے نصب کی دلیل بن جائے بکواز ہے یہ معاف دیجئے گا فرشِ اعضا کی حیثیت کو کم کرنے والے جملے ہیں اب توجہ پرمائیے گا دو شخصیتوں کو مائنس کر دیجئے آپ الگ کر دیجئے آپ دو شخصیتوں کو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں ایک مولا سجاد ایک بیدی زینب ان دونوں کو الگ کیجئے اور اب کربلا کا تصور کیجئے بتاؤں کربلا کیا ہے اب اب مولا حسین کو مدینے سے نکالا گیا مجبور کیا گیا آپ آئے مکہ مکہ میں ایک باقاعدگی کے ساتھ سازش کر کے کوشش کی گئی کہ حاجیوں کے بھیس میں این حالتِ تواف میں جس وقت حسین خانِ کعبہ کے تواف کر رہے ہو خاموشی سے خنجر نکلے بس چھکے سے کام ہو جائے پتہ بھی نہ چلے گا خنجر مارنے والا کون تھا خون گیرے گا قتلِ حسین ہو جائے گا پھر حکومت چلنا چلنا کے کہے گی ہرے حسین کو مات ڈالا گیا عیسیٰ لے سواب کی مجیسے ہوں گی قرآن خانی ہوگی بادشاہ وقت مگر مچ کے آسو روئے گا حکومت اپنے آپ کو رسول اور اولادِ رسول کا خیر خواہ ثابت کرے گی قیامت تک پتہ نہیں ہو پائے گا حسین کا پاتل کون ہے حسین کو کیوں قتل کیا گیا حسین نے اسکیم فیل کر دی اس اسکیم میں اکیلِ حسین کافی تھے کنفون دیا اپنے حج کو عمرے سے بدلا حرمِ مکی کی توہین نہ کرواتے ہوئے اس کو مقامِ امر رکھتے ہوئے اس کی عزت بچاتے ہوئے حسین مکی کو خدا آپ اس کہہ دیا اب حسین کے ساتھ دماغ میں رکھیے اگر نہ سجاد ہیں نبی کی ذہنب ہے اب حسین نکلے آگے لشکر نے گھیرنا شروع کیا اور گھیر کے ایک ایسے چٹیل میدان میں لے گئے جی چٹیل میدان کے اندر دور دور تک کوئی بڑا شہر نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں اور خاموشی سے آٹھ لاکھ کی فوج نے جمع کر کے حسین کو قتل کر دیا پھر وہی مسئلہ شام کا خبر پہنچی یہ شام سے پہلے کوفے خبر پہنچی گورنر نے رو کے کہا ہائے حسین مار ڈالے گئے کس نے مارا ہم انتقام لیں گے جانچ کمیشن بٹھایا جائے گا دیکھیں گے جانچ ہو بھی کس نے قتل کیا میں جب آج جانچ کمیشن بھی ریپورٹ نہیں آتی تو اس وقت کی کون آتی ختم ہو جاتا معاملہ کچھ بھی نہ رہتا اور پھر آگے بڑھ کے کہوں شام تک بات پہنچتی تو قرآن خانی بھی ہوتی حسین کے لیے مجلسے بھی ہوتی عیسان سواب کے کام بھی ہوتے یزید بھی چلا چلا کے روتا کہتا نہ میں نے حکم دیا تھا نہ میں نے آرڈر کیا تھا نہ کچھ کام کیا تھا کام ہو جاتا مسئلہ ختم ہو جاتا کون پوچھنے والا تھا اب آپ کہیں گے کہ اس کی ثبوت میں کوئی بات ہے تو دیکھیں ثبوت میں نے کہا دو شخصیتوں کو الگ نکال دیجئے نکال کے اب مجھے بتائیے ہے کیا کربالا میں حسین دین بچا کے چلے گئے کیا بتا کیا بچا کیا نہ بچا لیکن وہ حسین کیا جو اپنے خون کو رائے گا ہونے دیں لہذا حسین نے بھی شہید مرتضی متحری کے جملہ ہے اپنے ایک ایک قطرے کو قیامت تک کے لیے اسلام کے ثبوت کے لیے قائم کر دیا اور ایک ایک قطرے سے اسلام کو ایسے قائم کیا کہ قیامت تک رسول کا قاتل کون ہے پتا نہیں جلے گا فاطمہ کا قاتل کون ہے پتا نہیں جلے گا حسین کو کس نے زہر دیا پتا نہیں جلے گا پتا ہے اب جو نہ سنیے ملاحظہ فرمائیے میں دکت کی لیے گا اب جو بات عرض کرنا ہوں وہ کسی شیعہ عالم کی بلکل نہیں ہے بڑی معاملت کے ساتھ دہلی میں نظام الدین اولیاء اس سلسلے سے وابستہ خواجہ حسن نظامی بڑی اہم شخصیت کے مالک جملہ سنیے ایک آنے والا ان کے پاس آیا شیعہ مسلک سے تعلق نہیں ان کا سنیو الارقیدہ خوش ارقیدہ عالم آنے کے بعد کسی نے ان سے کہا سید ایک بات سمجھائیے کہ لے کیا پھر زنیا کو پتا نہیں کیا ہو گیا جو بھی کہتا یہی کہتا یزید قاتل حسین یزید قاتل حسین یزید قاتل حسین سید یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یزید تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا شام میں حسین کربلا میں قتل ہوئے جو شام میں بیٹھا ہوا ہے کربلا والے قاتل کیسے قاتل حسین تو شمر ہے قاتل حسین تو عمر ابن سعاد ہے قاتل حسین تو خولی ہے قاتل ہے اسے اب جتنے نام ہے نا جو ذمہ دارہ سردار ہے ان کے نام لے کہا کہ یہ ہے قاتل یزید کہا کہ قاتل ہو گیا خواجہ حسین نظامی نے کہا میں کیا کروں تیرے پاس تو ایک کتے جتنی عقل بھی نہیں ہے تیرے پاس تو ایک کتے جتنی عقل بھی نہیں ہے وہاں سے کیسی بات کر رہے کہ نے کتے کو ڈھیلا مار کے دیکھ اگر کسی کتے کو ڈھیلا مارے گا وہ ڈھیلے کے پیچھے نہیں جاتا مارنے والے کے پیچھے جاتا ہے تجھے کربلا کے اندر شمر جیسا ڈھیلا مکھائی دے گیا مارنے والا یزید مکھائی رہی دیا محمد و آلی محمد خورمائی الہ اب اس محلے کو مراہدہ پر فرمائے آپ نے اب دیکھئے آپ کہ حسین لے کے کیوں آئے اب گفتگو میں شرابی زینب پہ نہیں کر رہا ہوں مولا سجاد پہ کر رہا ہوں بھئے ایک روخ مجھا عرض کرنا تھا اس کی ایک تصویر دیکھئے آپ نے اور میں آگے وقت کہہ رہا ہوں مولا سجاد سن آڑا تیس ہجری میں پیدائش سن ساٹھ ہجری کے اندر مدینہ چھوڑا گیا اور ساٹھ ہجری کا اختتام اور اکسٹھ ہجری کا شروع محرم الحرام دو محرم اکسٹھ ہجری میں کربلا پہنچے دس محرم کو کربلا اجڑ گئی بسنے کے بعد کربلا اجڑ گئی تو کل ملاک کربلا کے اندر مولا سجاد کی عمر مبارک ہے صرف جزاک اللہ اللہ سلام اپرکھے آپ کو صرف بائیس سال آڑا تیس ہجری کی پیدائش اکسٹھ ہجری کا دسی دن پہ شروع ہے ساٹھ مانیے پورا تو ٹوٹل بائیس سال کی عمر توجہ فرمائیے گا بائیس سال کے عمر ہے کاش میری بات آپ کے دل تک پہنچے تو آپ محسوس کریں اور مولا سجاد کی عظمت کو سلام کریں توجہ کروائیے گا صرف بائیس سال کی عمر اور کربلا کے بعد دیکھئے وہ مولا جو جوانی کی بائیس سال کی عمر میں کبھی بیمار نہیں ہوئے وہ دس محرم کو بیمار ہیں اور ایسے بیمار کہ آج پوری قوم بیمارے کربلا ہی کہتی ہے اور گیارہ محرم سے اس بائیس سال کے جوان کی حالت اب یہ مسائب کے جملے ہیں مگر میں مسائب کے اسلوب میں نہیں پیش کر رہا ہوں ہے خاص کیفیت کے تہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بائیس سال کے ایک بیمار سے آٹھ لاکھ کی فوج اتنا گھبرائی ہوئی ہے کہ اس نے ہاتھوں میں ہتھ کریا پہنا دیئے پاؤں میں بیڑیا پہنا دیئے کمر میں لنگر ڈال دیا ہے گلے میں توک ڈال دیا ہے اور صرف یہی نہیں روایتیں دو طرح کی ہیں ایک روایتوں کے مطابق ایک روایت کے مطابق ایک قسم کی روایتوں کے مطابق ہاتھ میں مہار ہے اور پیدل سفر ہے دوسری روایت کے مطابق جو روایت سامنے ہیں علماء سے پوچھئے مل جائیں گی آپ کو مقاکل موجود ہے گسری قسم کی روایتوں کے مطابق مولا سجاد کو بھی ایک اونٹ پہ بٹھایا گیا ہے اور بٹھانے کا طرز پتا کیا ہے یہ دو چیز تو ہیں دونوں پاؤں کو اونٹ کے نیچے سے باند دیا گیا یعنی کہ ایک رسی کو لیا گیا ایک پاؤں میں باندھا گیا اور دوسری طرح سے پاؤں پیٹ کے نیچے نکال کے دوسرا باند دیا گیا اور اب تاریخ کہتی ہوں اونٹ کو دوڑایا گیا ہے آپ نے کہے یہ بات بھی میں کیا کہوں میں ابھی مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں ادھر دیکھئے آپ آج آپ کے ہاتھ میں انڈرائیڈ موبائل ہے گوگل میپ اٹھا کے دیکھئے اور اس میپ کے مطابق کچھ پوائنٹ کو اس پہ لگا دیجئے جس جس علاقے سے دیکھیں آج بہت اچھے حالات کے تحت آپ شام سے کروالا گیارہ گھنٹے میں میں بھی پہنچا ہوں نو گھنٹے میں بھی پہنچا ہوں بس کے ذریعے سے جو قریب ترین روٹ ہے نو گھنٹے میں کروالا پہنچ جاتے ہیں بس سے لیکن جو آج کا روٹ ہے وہ روٹ نہیں تھا آپ جا کے دیکھئے کروالا سے کوفہ کوفہ سے بغداد بغداد سے کرکوک کرکوک سے ٹھکریت ٹھکریت سے موسل اور موسل سے بھوم کے پھر جو روٹ بالکل آلہ جائے ہیں اور آپ کو بتا دوں آپ کو میں میں جلدی جلدی آج کر رہا ہوں تاکہ جس اہم بات کو آج کرنا چاہتا ہوں کہ آج کونچ جائے گیارہ محرم کو کربالا سے چلے بارہ محرم کو کوفے میں انٹریے اللہ آپ کو توفیر دے اس مجلس کے تفیل حالات پیدا ہوں آپ سب مشی کے لیے عراق جائیں انشاءاللہ نجف کہاں ہے نجف آج نجف ہے حقیقت میں وہ قرآنہ کوفہ ہے کوفے کے ایک محلے کا نام ہے نجف سمجھ رہے ہیں آپ آج جا کے جائیے جو لوگ مشی پہ جاتے ہیں نجف سے کربالا کہ کوئی ایک دن میں پہنچتا ہے ان چیزوں کو دیپلی دیکھئے یہ دیکھئے یقین مسائب کے جملے لیکن میں آپ کو ایک منظر دکھانا جاتا ہوں کاش یہ وہ بات سان قاضے ہو جائے گیارہ کو چلے ہیں بارہ کو کوفے پہنچ گئے بارہ تیرہ چودہ بندرہ سولہ سترہ چھے دن تک یہ قافلہ کوفے رہا اٹھارہ محرم کو یہ قافلہ کوفے دے چلا رہا ہے اور پہلی سفر کو شام میں انڈ رہی ہے اس وقت یہ اوپر کا پورا عراق کا حصہ موسل اس کے بعد وہاں سے شام داخل ہوئے لوگ سیریہ میں آج کا شام پھر وہاں کے یہ لوگ داخل ہوئے آج کے لبنان میں لبنان لبنان سے پھر سیریہ میں آگے پھر دوش کھائیں بارہ دن میں اتنے لمبے روٹ کو کیا کوئی پیڈل سفر کر سکتا ہے سوجھو کیجئے گا اور عظمتیں مولا سرجاب کو سلام کیے خودن نوجوان میرے اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے اب سنیے بھائیس سال کا ایک نوجوان جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں تھوکے خاردار کمر میں لنگر اتنا بڑا اتنا لمبا رسا اور اتنا طبیل مساوط تیہ کر کے شام پہنچ رہا میں جو کہنا چاہتا ہوں اتنی لمبی بات میں نے کیوں کہی بتاؤں مجھے بتائیے اتنی بڑی کربلا دیکھنے والا ایک بیمار بائیس سال کا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گمر میں لنگر گلے میں دعو اور وہ اپنے ساتھ ماں پہنوں پھبیوں پہنوں کو لے کے گیا ہو کیا وہ بولنے کی حد میں رہتا ہے بول سکتا ہے وہ ہمت سے بولنے کی گاڑی چلا کے ہم پہنچتے ہیں تو ہمارے میزبان جو ہمیں مجلز پڑھنے کیلئے بھولاتے ہیں وہ فون کہاں سے آ رہے ہیں مرادواز سے آ رہے ہیں مل صاحب لیٹ جائیے آپ کو مجلز پڑھنے ہیں ابھی کیوں بھائی اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں ازنا کا شکر ہے گاڑی چھتا کہ اسی چل رہا ہے کوئی پریشانی نہیں مل صاحب اتنی دور سے گاڑی چلا کے آ رہے ہیں آپ آپ بول نہ پائیں گے اتنی آسائیشوں کے بات میں آپ کہنے پہ ہم سے لیند کہیے اٹھارہ سو سے زیادہ کلومیٹر کے سفر کر کے جانے والے سجار کیا بولنے کا حق تھا میں جس بات کوڑ کرنا ہوں تو بس ایک بار آپ تاجب کریں گے سنیے آپ کربلا سے چلے تو سجاد خاموش کوفر آئے خاموش کہیں کہیں بولے کہیں کہیں ابن زیاد کا دربار مولا بولی ہے خاموش چھو بھے بول کون رہا ہے بی بی زینب بول رہی ہے یہ خاموش ہے راستے میں جہاں جہاں بی بی انہیں پلسوم بول رہی ہے بی بی زینب بول رہی ہے یہ خاموش ہاں بے شام کے اندر بازار بازار میں خطبے ہیں بھر کس کے جو اس گھرانے کا بولنے والا ہے وہ خاموش جس کی آواز کسی نے نہ سنی جس کو دنیا چادر چھین کے بے حجاب بے حجاب کہہ رہی تھی وہ زینب حجاب حجاب علی کا پرگاہ ہو گئے حجاب علی میں گفتگو کر رہی ہے زینب کی آواز اس نے سنی کون کہنے ہونے والا ہوتا ہے کہ زینب بول رہی ہے اندہ صحابی چلا کے کہہ رہا تھا کیا قیامت آگئی کیوں ارے میں علی کی آواز سن رہا ہوں زینب کی تو وہ آواز بے پردہ نہیں ہے زینب بول رہی ہے کیوں کیوں محمیز کرنا تھا کسی خاص جگہ کے لیے تاکہ وہاں سید سجاد گفتگو کریں اب سنی کاش آپ کے دل تک میری بات پوچھ بار بار کو آ کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا پر عظمت سجاد کو سلام کیجئے گا پہنچ گئے دربار میں اور دربار میں پھر شیرادی زینب نے خطبہ دیا شیرادی امی قلصوم نے خطبہ دیا مولا سجاد خاموش اور ایسے ہنگام میں تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بھرے دربار میں یزید نے خطیب کو اشارہ کیا ایک خطیب کو اشارہ کیا خطیب اٹھا ممبر پہ گیا اور اور جاک یزید اور آل ابو سفیان کے بارے میں نہ جانے کیا 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 کہا خطیب بھرے دربار میں یہ پرنگام پروٹوکول والے جن کو بٹھانے کے لیے جہا دی گئی ہے وزیر سفیر بہت بڑے لوگ ہر مذہب کا بڑا عالم یزید کے دربار میں تھا راس جالود یہودیوں کو سب سے بڑا عالم وہاں موجود ہے عیسائیوں کو پو وہاں موجود ہے آپ جا کے دیکھ ہر جگہ کا سفیر سات سو لوگ تو بہتے ہیں کورسی ہے بیٹے ہوئے کتنے کھڑے ہیں اللہ اکبر خطیب کر رہا گفت کو معاف کیجئے کہ میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر میری بات پہنچے گی تو یہ الفاظ کے توصص سے پہنچے گی یہ مظفر نگر ہے آپ کسی بھی جگہ جائیں جب کسی عہدے دار سے بات کریں گے تو اس سے گفتگو کے اپنے پروٹوکول ہوتے اگر آپ ڈی ایم سے بات کرنا چاہیں تو پروٹوکول کے مطابق آپ اس کا نام نہیں لے سکتے آپ کو اس کے عہدے کا لحاظ کرنا پڑے گا عدب کے ساتھ اس کا نام لینا پڑے گا گورنر سے بات کریں اسی انداز سے آپ اگر پردھان منطری سے بات کریں گے چیف منشتر سے بات کریں گے تو اسی انداز سے راشپتی سے بات کریں تو اسی نام ممکن ہے آپ نام لے آپ کو بتا یزیدی کتنی بڑی حکومت ہے آدھی دنیا سے زیادہ حکومت ہے یزید کی یہاں آدھا سندھ یزید کی حکومت میں ہے پورا چائنہ یزید کی حکومت میں ہے پورا ٹرکی پورا میڈل ایسٹ افریقہ یورپ تک کہاں کہاں تک یزید کی حکومت ہے اتنی بڑی حکومت کا مالک آرڈر کرا کھڑے ہو اتھا خطیب یزید کی تعریف یزید کے باپ کی تعریف دادا کی تعریف بات اور کس کی مجال ہے کچھ کہے ایسے ہنگام میں کربلا سے لے کتب تک خاموش رہنے والا بائیس سال کا بھی مار چلا کے تک سے حق کیا خبیب اے خبیب تجھے کیا ہو گیا خاموش ہو جا بھرے دربار میں یزید خبیب پر دوق میں والا کوئی نہیں جو دوق میں اسے سجاد کہتے سجاد اور یہ نہیں اب جملہ سنیے کاش میں یہ جملے پیش کرنے کے لیے میرے پاپ خدا میں کچھ کہتا ہے بات میں کیا کروں میں آپ کو سمندر کے ساہی تک لے آیا ہوں کوئی خطیب آئے تو اسے سنیے کوئی پڑھے تو بیان کرے مولا سجاد نے خطبہ کی طرح لیا اور خطبے کی 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 ہم میں پھر سنہ سا وقت ہوں گا میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں میرے عزیز بیٹھے ہوئے میرے قریبی بیٹھے ہوئے میرے جانکار بیٹھے ہوئے ندر آرہے مجھے یہاں سے بہا تک اپنوں میں بولنا بہت آسان ہے اپنے مجمع میں بولنا بہت آسان ہے یہاں آپ سب نابی ہوتے تو یہ سیاہ چادرے میرا ساتھ دیتی یہ ماحول مجھے اکساتا چونکہ یہ ماحول میری تقریر کے بالکل مطابق ہے لیکن جہاں ماحول بھی اپنا نہ ہو اب آئیے میں ایک جھلک دکھا دوں آپ کو میں سجاد نے خطہ کہا دی ہمارے سجاد نے شام میں شام کون سو یا گار سنیے کب فتح ہوا شام بتا ہے آپ کو خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے مرنے کے پانچ دن کے بعد خلیفہ دوبوں کی بالکل ابتدائی خلافت کے زمانے میں شام شام کا محاصرہ ہو گیا تھا اور محاصرہ کرنے والے فوج کے کمانڈر کا نام تھا خالد ابن ولید جب خلیفہ دوبم حضرت عمر خلیفہ ہوئے توجہ فرمائیے گا تو انہوں نے ان کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ کو ذمہ دار بنایا اور ایک سال تک شام کا محاصرہ ہوا اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے یہ ہسٹری ہے رجب سن چودہ ہجری میں شام کو فتح کیا محاصرہ محاصرہ رجب سن چودہ ہجری محاصرہ رجب سن چودہ ہجری جو بھی ذمہ دار حکومت ہوتا تھا اور جس جگہ وہ فتح کیا جاتا تھا حاکم ایک رہتا تھا وہ وہ اپنا گورنر برابیہ کرتا تھا اب حضرت خلیفہ دکم نے شام کے فتح ہونے کے بعد جس شخص کو گورنر بنایا اس کا نام ہے جزید ابن ابو سفیان ابو سفیان کے دو بیٹے یہ نو ہجری میں فند مکہ کے موقع پر بقود حضرت علی استسلام لے کے آئے دو بیٹے ایک بیٹے کا نام معابیہ ہے دوسرے بیٹے کا نام یزید ہے انہوں نے سن چودہ ہجری میں حاکم بنایا یزید کو چار سال کے بعد تاؤون کی بیماری پھیلی یزید تاؤون کی بیماری میں ختم جب یزید ختم ہو گیا تو فوراں پھر معاملہ دار الخلافت پہنچا چونکہ اس وقت بھی خلافت حضرت عمر بھی تھی تو انہوں نے پھر اس کے بعد یزید کے بھائی معدیہ کو گورنر بنایا سن پینتیس ہجری تک مکمل طور پہ یہی گورنر رہے پینتیس ہجری میں مولا متقیان حکومت حاصل کرتے انہوں نے کی بغاوت گورنر ہی نہیں چھوڑی سن چالیس ہجری تک گورنر رہے اٹھارہ سے نیک چالیس تک کتنے سال ہوئے جی بائیس سال تک گورنر اور سن چالیس ہجری میں مولا متقیان کی شہادت کے بعد خلیفہ راشد مسلمان نے بنایا امام حسن کو چھ مہینے کے بعد امام حسن کی سلا ہوئی سلا کس بات کی تھی کہ آپ حکومت کو انہیں دے دیجئے سن چالیس ہجری میں حکومت ان کے پاس آگئی اب تک یہ تھے گورنر اب بن گئے پوری اسلامی حکومت کے حاکم سن ساتھ جی تک یہ رہے تو بیس سال تک حاکم بائیس سال تک گورنر کتنے سال ہوئے بیالیس سال چار سال بھائی کے جی چھالیس سال تک امہوی حکومت کی بنیاد شام میں مضبوط ہو چکی تھی ایسے شام میں سجاد آئے بتا کتنی نے گفتبو کی تیس منت چالیس منت نہ صرف چالیس منت اب سمجھیں جو چھانیس سال کی حکومت کو اپنی چھانیس منت کی تکریر سے ختم کر دے اسے سجاد گیتے ہے آپ ایک جملہ کہوں اور گفتبو کو سمجھ نہ ہو میں ایک جملہ بس ہوا کیا خطیب نے گفتبو کرنا شروع کی نے کہا ویل کیا خطیب ہے خطیب پیرے اوپر ویل ہو ویل کی پیزر کسی کے پیزر جعنم کی سب سے نچلی وادی کا نام ویل قرآن میں قیمت موجود ہے ویل 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 دیکھ لیے ویل للمسلی اللذین وہ تفصیل ہے ویل 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 خطیب اور اس کے بعد یزید کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا اے یزید کیا مجھے اجازب ہے کہ میں لکڑیوں کے دھیر پہ جاؤں ہائے ہائے توجہ نہیں کیا آپ نے کہ یزید اجازت ہے کہ مولا ممبر ہے ممبر آپ لکڑیوں کا دھیر کہ تجھے پتا نہیں ہے جہاں بیٹ کے یزید کو زندہ بات کہا جائے وہ ممبر نہیں ہوتا جہاں یزید کی ہمائن پہ گفتبو ہو یہ لذت نے آپ میں بہت کچھ کہہ رہا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں بلکل اجازت نہیں ہے اتنی بڑی حکومت کا مالک ایک بائیس سال کے قیری سے جن گیا اجازت نہیں ہے کسی نے پات بیٹھے کہا یزید یہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا اجازت گئے اور کا ان سعیدہ ان سعیدہ فَلَم يَنْزِل اِلَّا بِفَضِيحَتِ وَفَضِيحَتِ آلِ عَبِي سُفْيَان میں اس کو اس لیے اجازت نہیں دے رہا کہ اگر یہ ممبر پہ چلا گیا تو اس وقت تک نہیں اُترے گا جب تک کہ میری اور میرے پورے خاندان کی فضیحت نہ کرا دے کوئی نہیں جانتا جس کو یزید بھی جانتا ہے اسے سجاد دیتے ہیں یزید بھی جانتا کسی نے کہ نہیں اجازت دے دے اجازت سب کچھ تیرے مطابق ہے پوش تیری مملکت تیری تلوار تیری بھان تیرے سب کچھ دیرے حد ہے یہ سلطنت تیری ہے یہ بھادشاہ تیری ہے یہ دربار پہ آ ہے اجازت دے اجازت نہیں دوں گا کیوں لئنہو من اہل بیت اس لیے کہ یہ اہل بیت میں سے ایک ہے یزید بھی جانتا اہل بیت کون ہوتے ہیں یزید بھی جانتا اہل بیت کون ہوتے ہیں یہ اہل بیت میں سے ہے روایت کے تیو سوات ایک مطلب یزید کے بیتے معبیہ نے کہا یزید کا بیتے کے نبی معبیہ ہے جسے چھ مہینے بعد ٹھوکڑ ماری ہے آپ کہیے بھائی کیا بات کریں کیا کریں گا تب ایک مطلب اجازت ملی اور مولا سجاد ہاتھوں میں ہٹڑیاں پاؤں میں بیڑیاں سمحال کے ممبر پہ گئے پر چانے کے باقی مولا سجاد نے خطبہ وہ خطبہ کیا ہے اللہ اکبر کاش میں اس خطبے کو بیان کر سکتا جہاں مولا سجاد نے گفتگو کرتے ہوئے چھانیس سالہ بنی امیہ کی حکومت کی حیثیت کو سامنے اللہ کے پیچ کیا جس شام کے اندر یہ کام کیا گیا تھا کہ یہ پتہ نہیں تھا کہ بی بی فاطمہ سے رسول اللہ کا کیا رشتہ تھا جس شام کے اندر علال اعلان قنوط میں علی اور اولاد علی کے اوپر گالیاں دی جاتی ہوں روز جمعہ آئے چار ہزار مرتبہ سواب کی زیادتی کے لئے علی کو گانیاں دی جاتی ہوں ایسے ماحول میں آکے پھر اپنے آپ کو من وانا ایک جملہ سن لیجئے ایک جملہ میں فضایت جنہ نہیں روایت جنہ یہ ہے کہ جس وقت فَلَمَّا خَتَبَ خُطْبَةً فَأَبْكَلْ غیون ایسا خُطْبَةً دیا کہ ہر آنکھ سے آنسو میں رہے تھے اپنوں کو رولانا بہت آسان ہے دشمنوں کی آنکھوں میں آسو لانا یہ سجاد کا کام ہے کیوں اب سمجھ مایا حسین سجاد کو کیوں لائے تھے تا کہ وہ دین جس کو حسین کربالا میں بچائے سجاد اس کو شام تک پہنچائیں اور پھر جب یزیب یوم دین پہنچے گا تو جو واقعاً حسین والے ہیں اب سمجھ میں آیا یہ ذکر سجاد کیوں ضروری ہے خدا سلامت رکھے ان تمام لوگوں کو جو اس مجلس میں کسی بھی شکل میں حصہ بن رہی ہیں ہر اس ذکر سجاد کے قائم کر لے والے کو فروردگار مولا سجاد کی طرف سے نیک توفیقات پر حمد ہو جو یہاں کہ ذکر سجاد کو سن رہے اللہ ان کی تمام قسم کی دنیوی حاجتوں کو بڑھنا آئی شاہ ہر قسم کی آفات دنیوی رخ روی سے محبوس فرما کوئی غم نہ سوائے غم حسین بس میں سمیٹ لیا اور اب جملے سنیئے تاریخ کہتی ہے پہلی مجلس جس میں سرکاری طور پہ پہلی مجلس میں سرکاری طور پہ دشمنوں کے نرغے میں پہلی مرتبہ مسائب حسین سنائے گئے اس مجلس کے پڑھنے والے ذکر کا نام سجاد پتہ اسی مجلس آج تک نہیں ہوئی اس شان کی مجلس نہیں ہوئی تو کیا کہ جملے لوگوں میں بتائے مہ کون ہو نام نہیں لیے اتنے سارے فضائل سنائے پھر ایک نام آیا اتنے سارے فضائل پھر ایک نام پھر لے لوگوں کو تہو بالا کر دیا لوگ پریشان دی کس کا ذکر کر رہے کس کا شروع کیا جب مجھے جانتا ہے وہ جانتا جو نہیں جانتا وہ پہچان لیں میں اپنی تعریف خود کر رہا ہوں خود اپنے آپ کو پہچن وار اس کے بعد سلطلہ رہا ہوں کس کے بیٹے کس کے بیٹے کس کے بیٹے کس کے بیٹے نام تو آئے نام نہیں آتا نام نہیں آتا اور جب بابی مسائل وہ تو وہاں بھی شروع کیا بتا میں کس کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں مسلوب امام امت والرداء جس کے امام کو چھین لیا گیا جس کی رداء کو چھین لیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن زبا گیا بیٹا میں کس کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کا با بے گورو کفن زمین کر ملا عجر کو ملا اللہ دیکھ کے آئے بائیس سال کے سجاد جو دیکھ کے آئے وہ کیسے بھولے کہ تاریخ کہتی ہے اب میں اس منزل کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا ملاحظہ فرمانے تاریخ کہتی ہے کہ ایک دو سال نہیں پچیس محرم پچانوے ہجری پینتی سال تک مولا سجاد کا پتہ کیا عالم تھا عالم یہ تجد بھی کھانا سامنے آیا چلا کے روتے تھے کہتے واللہ واللہ قد قتلا بھی جوانا قسم با خدا میرا بابا بھوکا مارا گیا جب جب پانی کو دیکھتے تھے چاہے وضو کے لیے دیکھے کرب الہ کر روح کر گتے واللہ واللہ قد قتلا بھی اکشانا خسن با خدا میرا بابا پھر سامنے اجر 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 چکنے والا مزاج شنہ س امامت امامت کی مزاج کو جاننے والا کوفے کا ایک مولا کا چہنے والا نام ہے ملحان آگے بیٹھا سر جھکا سر اٹھا کے نہ کہ سر جھکا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے کی حمد نہیں ہے سر جھکا کہتا مولا ایک سوال کے جواب سمجھ میں نہیں آتا ماں پوچھو مولا کب تک روئیے گا مولا پیتیس سال گزر گئے کب تک یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا قرآن کر آمی اللہ تعییل آمد الحدن فہو قدیم اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی منحان میں تو اٹھا رہا یوسف عجر کمر اللہ منحان میرے تو اٹھارا یوسف ایک دن میں شہید ہو میں منحان یعقوب کو علم نبوت سے پتا تھا میرا یوسف زندہ ہے مگر پھر بیت نہ روئے مگر میں کیا کروں میری تو آنکھوں کے سامنے میرا کری جان علی اکبر مزاج جانتا ہے گھر کے حوال کو جانتا منحال ہاتھ جور کے کہا مولا مولا شہادت تو آپ کے بھر کی میراز ہے مولا پھر کیوں روئے نہ کہا منحال تو نے خنجر ڈال دیا منحال تو نے انصاف نہ کیا شہادت میراز ہے لیکن مار بہنوں کا سر منگو ہاتھ پسے کردام منحال کر بلو سے کو فا کو فا شام چاہیے بھی ہمارے گھر کی بھی آز 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 عجر کم اللہ بس عدی تو آگئی پچیس محرم ولید ابن عبد الملی کے مروان نے زہر دیا تعریف کہتی امام نے امام کو بلایا اپنے پانچوے امام محمد باقی کو بلایا بیٹا یہ دفام ممون امام تیرے ابھی آپ لوگ شبیت تابوت کی زیارت کریں گے میں ایک بات ارز کر گوں یہ خاندان میں پہلا تابوت ہے جو بڑی شان سے اٹھ رہا ہے رسول کا جنازہ رات کو اٹھا سترہ آدمی سے زیادہ کا نام نہیں ملتا شہدادی کا جنازہ رات کو اٹھا آٹھ آدمی سے زیادہ نام نہیں ملتے مانا حلی جنازہ رات کو اٹھا گیارہ آدمی کے نام ملتے ہیں مانا حاصل اٹھا تھا مگر ظالم میں تیر مارے تھے آج جنازہ حسین تک قوم اٹھا دے والا لیکن پہلا جنازہ اٹھایا مولا امام محمد بادر لے لے چلو پیچھے مولا سجاد کربلا کا روح کر گے کہہ رہے ہو بابا معاف کیجئے گا جوان بیٹا آپ کے بھی تھا جوان میرے بھی ہے مگر آپ کا بیٹا اس نام مجبور کے ہاتھوں میں ہتھ کر یا باؤ میں بیڑیا گلے میں توق خان نار کبر میں لنگر ارے کون تھا جو آپ کے بیٹے کے جنازے کو اٹھا تھا لیکن ہائے سجاد کا جنازہ اٹھا ہے اے مولا کاشم بھی کربلا کے بعد ہوتے آپ کے جنازم شکت ہو موسیقی موسیقی